بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل میں آپ کو ویلکم حوشہ مدید اور جی آیا نو امید کرتی ہوں آپ ہستے 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 ہوں گے فٹ فٹو ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے لے کرائی ہوں بہت ہی امی ریسپی جو سب کی فیورٹ ہوتی ہے میری بھی بہت زیادہ فیورٹ ہے تو آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں ڈونٹس ڈونٹس ویڈاؤٹ ایسٹ تو بھئی ڈونٹس کس کو پسند نہیں ہوتے تو چل کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے جسے میں نے چھان لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی half teaspoon baking powder اس کے بعد میں ایڈ کروں گی one fourth cup sugar پی سی ہوئی چینی اور اس کے بعد ایک پینٹس جو ہے وہ salt بلکل تھوڑا سا اب ہم اسے مکس کرتے ہیں یہ آپ اس میں اچھے سے مکس وجائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے half cup milk اور ایڈ کریں گے two teaspoon جو ہے وہ lemon juice one and two تو اسے مکس کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پانی لے کر آپ نے اسے گوندنا ہے اس کی ڈو ریڈی کرنی ہے اچھی سی ڈو میں نے یہاں پہ بلکل تھوڑا سا جوہا پانی لیا تھا اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہاں پہ مکھن two tablespoon میں نے یہاں پہ مکھن پگھلا کر رکھا تھا وہ میں نے ڈالا ہے اب میں اسے گوندوں گی as required آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اسے گوندنا ہے اب میں تھوڑا سا پانی لے رہی ہوں یہاں پہ ہاتھوں سے ہی چپکے گا لیکن آپ نے جو ہے اسے گوندنا ہے اسی طرح ہی زیادہ پانی بھی نہیں ایٹ کرنا ایسے اسے پندرہ منٹ کے لیے اسے گوند دیں گے ہم تاکہ اس کی ڈو جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے بہت میند لگتی ہے ڈو کو گوندنے میں کافی ہاتھ تک میری ڈو وہ ریڈی ہو چکی ہے تو چلیں جی اب ہماری جو ہے وہ ڈو ریڈی ہو چکی ہے تقریبا تقریبا بہت ہی میہنت کا کام ہے یہ ڈو تیار کرنا ڈو نوز کس کے فیوریٹ نہیں ہوتے سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں بچے بڑے سب کھاتے ہیں شوک سے تو لے جی ہماری ڈو ریڈی ہے اب ہم اسے کور کر کے جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اسے ریسٹ مل جائے تو لے جی ہماری ڈو نے اچھے سے ریسٹ کر لیا ہے ڈیڑھ گھنٹہ اب ہم اسے 20-30 سکنڈ کے لیے اور گھوندیں گے تو لے جی میں نے اسے گھون دیا ہے ہماری ڈو ریڈی ہے اب ہم تھوڑا سا آٹے کا چھڑکاؤ کریں گے اب ہم اس کا جو ہے وہ ہاف آٹے کا پیڑا بنائیں گے اب ہم اس کی روٹی بھیلیں گے ہم نے اس کی روٹی ہے اس کو ہم نے باریک نہیں کرنا ہے توڑی موٹی ہی رینے دینی ہے درمیانی سی میں نے روٹی بھیل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو شیپ دیں گے یہاں پہ میں نے یہ ڈککن لیا ہے اگر آپ کے پاس ڈونر کو شیپ دینے کے لیے ہے شیپ والا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈککن یوز کر رہی ہوں اور یہ کیچپ کا ڈککن ہے اسے میں درمیان میں سے لگاؤں گے ایسے اور یہ ہمارا ڈونٹس جو ہے اس کی شیپ ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہے اور اسی طرح ہم سارے ڈونٹس ریڈی کریں گے اور اسی طرح ہم سارے ڈونٹس ریڈی کریں گے یہ ہماری شیپ ریڈی ہے چلیں اب ہم انہیں تل لیتے ہیں ہمارا آئل گرم ہے دیکھیں آئل کو اتنا بھی زیادہ گرم نہیں کرنا کہ آپ کے جو ہے وہ ڈالتے ہی کلر تو آ جائے لیکن اندر سے کچھا رہے آپ نے اسے تھوڑا تھوڑا ہی ہوت کرنا ہے زیادہ ہوت نہیں کرنا ہے تو چل جی اب ہم اس میں ڈونٹس جہاں ڈالتے ہیں یہ آہستہ آہستہ سے پھولیں گے دیکھیں جیگا انہیں تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی نہیں ان کی سائٹس چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں یہ پھول رہے ہیں ڈونٹس ہوں ہیں وہ بہت ایزی بنانے میں بھی ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں پہلے آپ یہ ٹرائی کیجئے پھر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ فیلنگ واری ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ڈونٹس از یکین سی گائز میں انہیں پھلٹ رہی ہوں دو دو سیکنڈ کے بعد تاکہ ان پر ایکوال کجر آئے یہ جلینا کہیں سے بھی ان پر پیارا سا کلر آئے رہا ہے ان پر پیارا سا کلر آئے رہا ہے ان پر پیارا سا کلر آئے رہا ہے تولین جی ہماری ڈونٹس پر کلر آ چکا ہے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے چلیں جی ڈونٹس تو ہمارے ہوگے ریڈی اب ہم ان کی چوکلٹس ملٹ کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ ششے کا باؤل لیا ہے یہ ہماری چوکلٹ ملٹ ہو چکی ہے یہ تھوڑی ٹھیک ہے تو میں اس میں ملک اٹ کرنے لگی ہوں 4 تیبل سپون میں نے یہاں پہ ملک اٹ کیا ہے میں اسے مکس کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے دولے جی یہ ریڈی ہے اب ہم اس کی جو ہے وہ ڈونٹس کو سجائیں گے ایک دولہن کی طرح یہ ڈونٹ میں نے لیا میں اس کے اندر سے ڈپ کروں گی تاکہ چوکلٹ آئے چوکلٹ لگ گئی میں دوسرا اٹھاؤں گی اسی طرح میں جو ہے وہ لگاتی جاؤں گی آپ چاہیں تو انہیں وائٹ چوکلٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پنک کے ساتھ بھی جیسا آپ مناسب سمجھیں سپون کے ساتھ کچھ ڈیزائننگ بھی ان پر کر سکتے ہیں آپ مجھے ذرا جلدی ہے تو میں ذرا جلدی میں ہوں مجھے ذرا جلدی میں نے یہاں گانش کرنے کے لئے یہاں پہ تھوڑے سے کوکنٹ لیا ہے گریٹیٹ کوکنٹ میں اس کے اوپر لگاؤں گی اور کچھ پیدام ہیں جنہیں میں نے لمبا لبا کٹ لیا ہے دوسرے رونے پہ میں وہ لگاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ میرے پاس چوکلٹ سپرنکلز دوسرے جی ہمارے یمی سی رونس ریڈی ہیں مست تو بیٹ نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بیوجیفل ہیں اور کھانے میں اتنے ہی مزیدار ہیں ہمم آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اگری ریسپے میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے لا آفیس تجھے ہنسنے مسکراتے رہیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیگا تفیمان اللہ تفیمان اللہ تفیمان 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 موسیقی